بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایجیکیٹل انفو یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں آپ لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو ہماری آج کی ویڈیو ہولیس ٹین فریزین نسل کی گائے کے بارے میں ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس نسل کی ہسٹری اور ہم بات کریں گے اس نسل کی خوبیوں پہچان اور اس کے دودھ کی پیداوار کے بارے میں معلومات شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر روز گائے بینسوں کی معلومات سے بھری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی معلومات ہولیس ٹین فریزین دوستو ہولیس ٹین فریزین ڈیری یعنی دودھ دینے والی گائیوں کی ایک خاص نسل ہے جس کی شروعات ڈچ سوبوں شمالی ہالینڈ فریز لینڈ اور شمالی جرمنی میں ہوئی یہ نسل دنیا کے سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والے ڈیری جانوروں میں سے ایک مانی جاتی ہے اور یہ نسل دودھ کے علاوہ گوشت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے دوستو یہ نسل ہولیس ٹین یا فریزین دونوں ناموں سے جانی جاتی ہے اس نسل کی گائے اچھے مزاج والی ہوتی ہیں اور ان کو بنا کسی پریشانی کے رکھا جا سکتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس نسل کو تقریباً دو ہزار سالوں سے ڈیری یعنی دودھ دینے کی خوبیوں کے لیے پالا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی پہچان اور خوبیوں کے بارے میں دوستو اس نسل کا سر لمبا اور بتلا ہوتا ہے اس کی اہم خصوصیت اس کا بڑا سائز اور کالے اور سفید دبوں والے نشانات ہوتے ہیں جو ملاوٹ کے بغیر ہوتے ہیں اس کی جلد پر دو ہی رنگ ہوتے ہیں کالا اور سفید اس کا جو کوٹ ہوتا ہے وہ کالا اور سفید پیچدار جبکہ کبھی کبھار لال اور سفید بھی پایا جاتا ہے دوستو اس نسل کی گائے سیدھی ٹانگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ بڑے اڈر یعنی بڑے تھن والی نسل ہے دوستو یہ گائے ہر سال بچڑا پیدا کرتی ہے اور صحت مند بچڑے کا وزن پیدائش کے وقت ہی چالیس کلو گرام سے زیادہ کا بھی ہوتا ہے بات اگر وزن کی کریں تو اس نسل میں نر بیلوں کا وزن تقریباً پانچ سو کلو گرام سے لے کر شیسو کلو گرام اور مادہ کا وزن آٹھ سو کلو گرام سے لے کر نو سو کلو گرام تک ہوتا ہے ہولسٹین کی اونچائی ایک اشاریہ پانچ میٹر تک ہوتی ہے اور ان کے کندے کی اونچائی ایک اشاریہ چار سات میٹر تک ہوتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے دودھ کی پیداوار کے بارے میں بات اگر دودھ کی پیداوار کی کریں تو ہولسٹین فریزین گائے ایک لیکٹیشن پیرڈ یعنی دودھ دینے کے دورانیے میں تقریباً چال ہزار کلو گرام سے لے کر نو ہزار کلو گرام تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے جو کہ ریکارڈ مانی جاتی ہے اس کے دودھ میں تین اشاریہ پانچ فیصد تک پروٹین اور تین اشاریہ پانچ فیصد تک بٹر فیٹ پایا جاتا ہے دوستو تو یہ تھی ہولسٹین فریزین گائے کے بارے میں دلچسپ معلومات اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ہمیں سپورٹ کرتے رہیں ہم آپ کو نئی نئی دلچسپ نسلوں کی معلومات فراہم کرتے رہیں گے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال لکھیں آباد رہیں اللہ حافظ